مومن ہر کام میں ٹھہر کر آرام سے سوچ کر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتا ہے قدم اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا سوائے پانچ چیزوں کے نماز کا ٹائم آتا ہے نماز اول وقت میں پڑھتا قرضہ جیسے ہی لیتا ہے اس کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کتنے جلدی واپس کرنا وسیعت تو ہر رات اس کے بستر پر تیار رہتی ہے ہر وقت تیار ہی نہیں یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یورپ اور امریکہ میں تو بہت زیادہ کہ وسیعت تیار رہنا انف نہیں ہے اپ ڈیٹ بھی رہتی ہر آدمی کی روزانہ حالت بدلتی رہتی اس کے اعتبار سے وسیعت بھی بدلنا ہوگی بڑے بیٹے کو بتانا پڑے گا میری کتنی قضا نمازیں باقی ہیں یہ نمازیں بڑھ بھی سکتی ہیں جس دن وسیعت لکھی ہے معلوم ہوا ہے ایک سال کے بعد قضا نمازیں اور بڑھ گئیں یا یہ کہ یہ قضا نمازیں کم بھی ہو سکتی ہیں بہرحال چونکہ ابھی ابھی ایک کیس ہوا تھا جہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا نورت امریکہ میں وسیعت یا ویل تیار تھی مگر اتنی پرانی تھی کہ سارا مسئلہ ہی گڑھ بڑھ ہو کے رہ گیا جس مقصد کے لئے وسیعت لکھی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا بہرحال یہ موضوع آج کا نہیں ہے کیونکہ خود بہت اہم موضوع ہے وسیعت ہر وقت اس کی تیار رہتی ہے تیار کا مقصد یہ اپ ڈیٹ پانچ سال پہلے کی وسیعت آج کام نہیں آئی گا ہو سکتا ہے پانچ دن پہلے کی وسیعت بھی کام نہ آئے تو مومن وسیعت میں جلدی کرتا ہے اور باقی دو چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں بیٹی کی شادی میں اور مردے کو دفن کرنے میں باقی ہر چیز میں مومن کبھی جلدی نہیں کرے گا شایطان ہر چیز میں جلدی کرائے گا سوائے ان پانچ چیزوں کے